جس زمانے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے خالد مقبول صاحب کے لئے کہا کہ یہ انڈین پاسپورٹ پر امریکہ گئے تھے اور پاکستانی پاسپورٹ انڈیا میں جا کے انہوں نے پاڑا تھا تو یہ سارا ریکارڈ کس نے دیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کو اداروں نے دیا تھا اگر ادارے یہ ریکارڈ دینے کے بعد خالد مقبول کو ان کا آئینہ دکھا رہے ہیں تو خالد مقبول صاحب کیا ان حالات کے اندر ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں مصطفیٰ کمال تو کہتا ہے میں تو سارے باقیات کا اینی شاہد ہوں میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں اگر وہ اینی شاہد ہیں اور انڈیا میں بیٹھ کے جب پاسپورٹ پھار رہے تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب دیکھ رہے تھے تو اس کے بعد پھر وہ اس زکاہ پر جا کر خالد مقبول کی قیادت میں کام کر رہے ہیں تو کیا یہ ایک سوال نہیں ہے قوم کے لئے کہ بھئی آپ ایک طرف الطاف کا ملک دشمن کہتے ہیں ایک طرف خالد مقبول نے بھی وہی ملک دشمن ہی کی الطاف آپ کے لئے برا ہے خالد مقبول آپ کے لئے قابل قبول ہے تو یہ جو اس کی بجاہ کیا ہے آپ کی بات وہ کہیں سے کہیں چل جائے گی لیکن ایک زمنیسہ صاحبہ اس کی کیا بجاہ ہے سر دیکھیں میں نے فیصل بھائی میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں جن لوگوں کے خلاف چارجز ہیں جن کو ان چارجز کی بنیاد پر جن کی سٹرنگز اپنے ہاتھ میں رکھ کر کھیلا جا سکتا ہے ان کے علاوہ کوئی قابل قبول نہیں ہے اور ان سے پھر عوام یہ توقع کر رہی ہوتی کہ یہ مہاجر قوم کے لئے کریں یہ مہاجر قوم کے لئے جب آپ آواز اٹھائیں گے تو وہ کسی کے خلاف ہوگی آپ آواز اٹھائیں گے مہاجر قوم کو نکریاں کیوں نہیں ملیں تو ظاہرے کے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سندھی نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی تو وفاق کے جب ملازمت نکلتی ہے اداروں میں تو اس میں کیوں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کا آدمی ملازمت کے لئے اپلائی نہ کرے اب کیوٹی کے اسٹار میں لکھا ہوتا ہے تو بھائی اگر وفاق ہم سے سنسیر تھا وفاق کو ہمارے ساتھ ہونے وال ظلم کا احساس تھا ہمارے آنسو پہنچنا چاہتا تھا تو چلو سندھیں وہ نکری نہیں دی تم وفاق کی نکری میں ہمیں ہمارا حصہ دے دیتے جو ہمارا حصہ بنتا ہے آپ جب حق مانگیں گے تو جو حق غصب کرنے والی قوتیں ہیں وہ آپ کا اپنا مخالف سمجھیں گی تو ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں جب آپ نے اپنی اسٹرنگز ان کے ہاتھ میں دے دی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو ان معاملات کے اندر انوال رہے ہیں ہم آپ کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں